السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اب یہ جو آیت ہے سور بقرہ کی آیت نمبر 22 اب اس کی کیونکہ اس کے کیونکہ آغاز کی ایک آیت ہے اس سے اس کا تعلق ہے تو پہلے اس آیت کا ایک مختصر سا ترجمہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں بتایا اے لوگو یا ایوہ الناس اس پر بہت تفصیل تھے ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید میں یہ پہلی ندہ ہے قرآن مجید میں اور پہلی ندہ میں ہی سارے انسانوں کو مقاتب کیا گیا ہے اور فرمایا اوبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو یعنی ایمان بھی لے کر کے آؤ اس کی غلامی میں زندگی گزارو اور عبادت کی جو افعال اس نے واجب کیے ہیں نماز روزہت زکاة ان کے ذریعے سے بھی عبادت کرو اللذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا بللذی نے من قبلکم اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا لعلکم تتقوم شاید کہ تم خود تقریح ہو جاؤ اور ہم نے یہ آیت کا وفہم پر ہم نے دیکھ لیا تھا اب یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا اور عبادت کی پہلی سبب پہلا سبب جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے یعنی اللہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس حکم کی حکمت بیان کر رہے ہیں اس حکم کی دلیل بیان کر رہے ہیں اللہ نے کہا عبادت کرو کیوں عبادت کرو کیونکہ وہ خالق ہے تو عبادت کا مستحق وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے جس نے پیدا نہیں کیا وہ عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے تو ایک وجہ عبادت کی یہاں پر بیان فرمائی ایک عمومی بات تو کہی کہ اللہ رب ہے پھر رب کی تفصیل میں آیا جس نے پیدا کیا اب اس کے بعد اور وجوہات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایک آیت کا سرسری سے ترجمہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اللذی جس نے یعنی پہلے کہا جس نے تم کو پیدا کیا تمہارے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا پھر فرما رہے ہیں جس نے بنایا جس نے بنایا لکم تمہارے لیے لکم مطلب تمہارے لیے فور یو الارضہ زمین کو فیراشن کا مطلب ہوتا ہے بچھونا جس کو بچھایا جائے ابھی آگے انشاءاللہ تصیل آ رہی ہے وَسْسَمَاعَا اور اس نے بنایا آسمان کو بِنَاعَن بِنَاعَا کا اصل مطلب ہوتا ہے عمارت یہاں پر چھت مرانے تو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا وَأَنزَلَا مِنَسْسَمَاعِي مَاعَن اور اس نے نازل کیا مِنَسْسَمَاعِي اوپر سے آسمان سے مَاعَن پانی اور اس نے تمہارے لیے نازل کیا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ اور اس کے ذریعے سے نکالا اس پانی کے ذریعے سے نکالا مِنَسْسَمَرَاتِي میووں کو ثمرات کو بِذْقَلْ لَكُم تمہارے لیے رِزْق فَلَا تَجْعَلُو تمہارے لیے بطور رِزْق فَلَا تَجْعَلُو لِللَّهِ اَنْدَادَ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک مت کرو اللہ کے برابر کسی کو مت بناو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ اس حالت میں کی تمہارے پاس علم ہے تم جانتے ہو تم سمجھتے ہو تو یہ ایک سرسری سا ترجمہ ہے خلاسہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانوں کو مخاطب کر کے عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد عبادت کے لیے دلیل بھی پیش کی کہا عبادت کرو کیوں کیونکہ عبادت خالقی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے اللہ کی عبادت کرو کیوں کیونکہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا بشونہ بنا دیا اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے آسمان کو تمہارے لیے جھت بنا دیا اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے آسمان سے پانی اکالا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کی یہ جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْتَعَدَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کتنا سب جاننے کے باوجود بھی کسی کو اللہ کے برابر مت کرو اب یہ انشاءاللہ اس کے ہم تفسیر دیکھیں ایک ایک کر کے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا پہلا نکتہ میں جس آیت کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو حاکم ہے اللہ تعالیٰ رب ہے حاکم رب سردار جب وہ کسی چیز کا حکم دے اگر وہ حکم کے ساتھ حکمت نہ بیان کرے علت نہ بیان کرے سبب یا دلیل نہ بیان کرے تو بھی اس کی بات مانی جانی چاہیے یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی اسی حکم کو ماننے کے لئے لازم نہیں کہ ہم کو اس حکم کی اللہ تعالیٰ ہم کو کنوینس بھی کرے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کنوینس کرے اللہ تعالیٰ بندے کو حکم دینے کے بعد حکمت بھی بیان کرے اللہ تعالیٰ کا تو حکم آ گیا یہ بندے کے لئے کافی ہے مان دینے کو تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے میری عبادت پر ہو کافی تھا کوئی کنونس کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کو کوئی دلیلیں دینے کی اور حکمتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ حکم دینے کے ساتھ ساتھ حکمتیں بھی بیان کرتا ہے یعنی قرآن مجید میں دونوں طرح کیا کام ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی حکم آتا ہے اس کے ساتھ حکمت ہی بیان ہوگی بس اللہ نے کہا ایسا کرو تو ایسا کرنا ہے اس کی علت اللہ بیان نہیں کرتا اور کبھی حکم کی علت بیان بھی کر دیتا ہے اللہ کی حکم دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے قساس کا حکم دیا کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کر دو تو وفیل قساس ہی حیاتو یا اولی الپاب اللہ نے فرمایا اے عقل رکھنے والو قساس میں زندگی ہے تو قساس کا حکم دیا حکم دینے کے ساتھ ساتھ حکمت بھی بیان کر دی تو کب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کے ساتھ حکمت بیان کر دیتا ہے اس کا سبب بیان کر دیتا ہے کبھی نہیں بیان کرتا جب اللہ تعالیٰ نہیں بیان کرتا اس میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے اپنی عقل کے ذریعے سے اس کی حکمت معلوم کر سکتے جیسے اللہ نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹ دو اب اس میں حکمت تو نہیں بیان کی گئی لیکن ضائع دی بات ہے بندہ اگر اپنی عقل کے استعمال کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم اس لئے دیا گیا تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کر کے چوری سے باز رہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم کی حکمت نہیں بیان کی جاتی اور نہ ہم اپنی عقل سے اس کی حکمت کو سمجھ سکتے لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا ایسا بھی بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ سمجھی ہی نہیں جا سکتی اللہ تعالیٰ نے زہر کی نماز چار اکات کیوں رکھی ہم کو نہیں پتا بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم کو چار اکات پڑھنی ہے پانچ کیوں نہیں رکھی چھ کیوں نہیں رکھی آٹ کیوں نہیں رکھی بس اللہ کا حکم ہے اس کو کہتے ہیں تاب بودھی عمر یعنی ایسے امور جن کی حکمت تو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم حکمت کے بغیر نہیں ہوتا حکمت ہے پر ہم اپنی عقل سے اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے تو اگر ہم سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں اللہ نے حکم دے دیا تو ہم کو مان لینا تو بنیادی طور پر دو قسمیں کبھی حکم کی حکمت بیان ہوتی ہے کبھی حکم کی حکمت بیان نہیں ہوتی ہے بیان ہوتی ہے تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے جسے اللہ نے عبادت کا حکم دیا تو عبادت کی سبب بھی بیان کر دیا نہیں بیان ہوتی تو اس کی بھی دو سورپے ہوتی ہیں کبھی ہماری عقل سے ہم اس حکمت کو استخراج کر لیتے ہیں ہم پتہ لگا لے درائیو کر لیتے ہیں کہ ہم یہ حکمت ہے کبھی ہم کو حکمت سمجھ میں بھی نہیں آتی اب اللہ تعالیٰ تو رب ہے اللہ سردار ہے اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو ضروری نہیں کہ وہ دلیل بھی تھے وہ حکمت بھی بیان کرے پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کنونس کرتا ہے بندوں کو دلیلیں دیتا ہے بندوں کو حکمت بیان کرتا ہے حکم کی حالکہ اللہ سردار ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر اس نے بیان کی اس نے کہا عبادت کرو تو صرف ہی نہیں کہا عبادت کرو اس نے دلیلیں دے گی کیوں اللہ کی عبادت کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر باطل معبودوں کی عبادت سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل ہونے کی بھی دلیلیں دیں کہ وہ خالق نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے وہ رازق نہیں ہے وہ دعائیں نہیں سن سکتے وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے وہ خود محتاج ہم بے باس ہے بے شمار دلیلیں قرآن مجید میں بھلیتی ہیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کنوینس کرتا ہے حکمتیں دے کر کی یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئے اللہ ذی خلقکم اللہ ذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء پوری جو حکمتیں بیان کی جاری ہیں یہ کی کیونکہ بندے کو کنوینس کیا جائے دو نکتے ہو گئی ہے تیسری تیسری بات ہم کو کیا سمجھ میں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے جو عظیم رب ہے جو شارع ہے جو دین نازل کرنے والا ہے جب وہ حکم کے ساتھ حکمت بیان کرنا ہے تو ایک دعائی کے لئے بھی پیغام ہے کہ دعائی بھی جو ہے وہ بلکل جبر کر کے کسی پر صرف حکم مسلط نہ کرے بلکہ وہ دعوت میں کنوینس کرے دلیلیں دے کوئی اگر دعوت کا دعوت کے مقام پر کوئی کھڑا ہے دعائی کوئی ہے اور وہ ایک سچا مسلمان دعائی بننا چاہتا ہے تو اس کو جب وہ اسلام کا پیغام پہنچائے تو پیغام کے ساتھ ساتھ حکمتیں بھی حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لوگوں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لوگوں کہ دیجئے میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر دلیلوں کی بنیاد پر بلا رہا ہوں تو اپنے دعوت پر دلیلیں دینا اور حکمتوں کی بنیاد پر دعوت دینا یہ ایک دعائی کا کام ہونا چاہی جب اللہ تعالیٰ جیسے دعوت ہی کی بات نہیں تربیت ہی کی بات ہے یہ خاص طور پر ہمارے ہم آباب کو بڑا مزاج ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو عام طور پر شریعہ حکام کے پابند بنانے کے لیے ان پر مسلط تو ہو جاتے ہیں ان کو نماز پڑھو نماز پڑھو پر نماز پڑھنے کی فائدے کیا ہیں تو ایک دعائی کا جو مزاج ہے وہ کنوینس کرنے والا ہونا چاہی جب اللہ تعالیٰ ایک حکم کے ساتھ حکمت بیان کر رہا ہے تو ماباپ اللہ تعالیٰ سے بڑے تو نہیں ہے تو ماباپ کو حکم دینا چاہیے حکم دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کو کنوینس بھی کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کنوینس کر رہا ہے اپنے بندوں کو تو باباپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کنوینس کر رہا ہے کوئی شریح حکم بتا رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے ٹھیک آپ نے بتا دیا پھر جھوٹ بولنے کے نقصانات بتائیں سچ بولنے کے فائدے بتائیں بچے کو آپ چوری نہیں کرنا ہے تو چوری کرنے کا نقصان بتائیں چوری چوری کرنے کا نقصان بتائیں چوری نہیں کرنے کے کیا فائدے ہیں وہ بتائیں تو یہ میں یہ بات بہت اہم ہے ترقیت کے نقطہ نظر سے کی اور یہ قرآن مجید میں پھر بے شمار جگہ پر آگے جب آگے تو آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ حکم بھی بیان کر رہا ہے حکم کے ساتھ حکمتیں بھی بیان کر رہا ہے تو یہ ایک طرح سے بندے کو اللہ تعالیٰ کنونس کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے ہم کو بھی دعائی کے کردار میں ایک سنت ہم کو بتا چلتی کہ دعائی کا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ وہ صرف حکم بیان کرنے پر اقتفاق نہ کرے بلکہ حکم کے ساتھ ساتھ اس حکم کی حکمت بھی بیان کرے تین چیزیں ہوگئی اچھا چوتھی چیز جو ہے وہ آیت کے اندر بڑی پیاری چیز ہے اس پر غور کریں اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ جعل لکم الارض فراشا لکم کا مطلب کیا ہوتا ہے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا اچھا اگر یہ جعل لکم نہ بھی کہتے اللہ رب العالمین کہتے اللہ جعل الارض فراشا تو بھی بات تو مکمل ہو جاری تھی کی جس لئے زمین کو بچھونا بنایا پر یہ لکم پر خاص زور ہے یہ خاص طور پر لکم لائیا گیا اس سے دو چیزیں بہت اہم ہم کو پتا چلتی ہے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے لکم لانے سے ایک فائدہ یہ ہوا کی انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کی یہ جو پورا انتظام ہے زمین کو ہموار کرنے کا زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دینے کا اس میں تمہاری رہائش کا انتظام کر دینے کا یہ تمہارے لیے خاص کیا گیا ہے یہ تمہارے لیے ہی زمین بنائی گئی ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ میں نے کسی اور مقصد سے کوئی چیز بنائی تھی اور وہ کسی اور چیز کے یوز میں بھی آ جا رہی ہے بھئی میں نے اپنا گھر بنایا تھا رہنے کے لیے اب لیکن مہمان آگئے تو ان کو بھی ڈھیرا دیا ہوں میں تو ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی اور کے لیے مقصد سے بنائی گئی تھی لیکن وہ کسی دوسرے مقصد میں بھی استعمال ہو جا رہی ہے تو اس میں تو کوئی بڑی اہم بات نہیں بھی بھئی میں نے کوئی بیدے گھر میں ایک کوئی خوشی کی مناسبت تھی تو میں نے گھر میں بریانی بنوا دی اب ایک مہمان آگئے تو انہوں نے بھی ان کی بھی زیافت ہو گئی بریانی سے تو اس میں کری بڑی اہم تو ان کی شرف کی بات نہیں ہوئی لیکن ایک یہ ہے کہ بھئی وہ مہمان آ رہے تھے میرے گھر میں تو میں نے خاص ان کے لیے بریانی بنوائی گھر کے اندر تو دونوں میں فرق ہوتا ہے نا جب خاص کسی کے لیے احتمام ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے شرف کی اس کی عظمت کی اس کی ہماری نظر میں اس کے قدر کے بلند ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو فرمائے اللہ تعالی نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے یہ زمین بنا ہی تمہارے لیے گئی ہے تو یہ نہیں ہے اللہ تعالی بندوں کو پیغام دے رہے کہ تم بھئی اللہ تعالی کی نظر میں اللہ تعالی کے یہاں تمہارا شرف کیا ہے تمہارا مقام کیا ہے تمہاری اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تعالی کو تم کو بھیجنا تا زمین پر یعنی اللہ تعالی نے تم کو پیدا کرنے سے پہلی فیصلہ کر لیا تھا نا کہ تمہارا مسکن زمین بننے والا ہے پریشتوں سے اس لئے کہتا ہے انی جاعلن فی الارد فی الارد ہے نا فی الارد خلیفہ کی میں زمین پر ایک اپنا ایک جو ہے زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں تم کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ تم جو ہے وہ زمین پر ایک خلیفہ خلیفہ کی حیثیت سے تم بسنے والے ہو تو کیوں کہ تم کو زمین پر بسانا تھا تو دیکھو اللہ تعالی نے کیسے تمہارے لئے ایک خاص تمہارے لئے احتمام کیا گیا یہ زمین بنائی تمہارے لئے گئی دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے کہ زمین بنی ہوئی تھی تو انسان آگے تو ان کو یہی بسا دیا گیا اور ایک یہ کہ خاص ان کے شرف کے لئے انہیں کے لئے زمین بنائی گئی تو وہ ایک انسان کی ویلیو اللہ کیا کیا ہے اس کی قدر اللہ کیا کیا ہے اور پھر انسان کی اہمیت بتائی جاری ہے تمہاری اہمیت یہ ہے کہ اتنی زمین مطلب زمین کا وزن کتنا ہوگا ہزاروں ٹن کی بلین آف ٹن کی زمین ہوگی یہ پوری زمین اپنی برکتوں کے سمیت تمہارے لیے بنائی گئی ہے تم اپنی ویلیو سمجھو کہ تمہارا اللہ کیا مقام کیا ہے تم ہو کیا جو انسانیت کا شرف ہے اس کو محسوس کرو کہ تم انسان ہونا کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی میں یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو ایک تصور میں کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم ایسا ہوتا نا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے اور اس کے لیے پھر ہم ایک کمرہ بنا کر کے اس کی ساری ضرورتیں وہاں پر ہم مہیا کرا دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مہمان کی حصیت سے تمہیں دنیا میں بھیجنا تھا تو جیسے مہمان کی ضرورت کے لیے کمرہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کے یہ سارے سامان وہاں پر مہیا کر دیے جاتے ہیں تو اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے خوبورا زمین کو مہمان کھانے کی طرح سجا دیا جیسے کبھی ہم ہوتیل میں جاتے ہیں تو ہوتیل کا کمرہ پہنے سے تیار بیٹ شیٹ بالکل لگی ری اور ساپ ستھرا کبارڈ اور ساری جو ہے وہ ہوتیل کے جو کمرے ہوتے ہیں ان میں سارا احتمام جو ہے وہ شیمبو رکھا ہوا ہے سابون رکھا ہوا ہے پھر آپ کے کھانے کے سارے انتظامات متین ہیں تو جیسے مہمان کی مزبانی کرتے ہیں جو بہت آلہ ہسپیٹیلیٹی جن ہوتیلز کی ہوتی وہاں کیسے احتمام ہوتا ہے تو تم کو اللہ تعالیٰ کو زمین پر اللہ تعالیٰ تم کو بسانا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست احتمام کیا تمہارے لئے زمین بنا دی فرش کے طور پر اور آسمان کو چھت کے طور پر بنا دیا اور پھر آسمان سے پانی برسا رہا ہے اور زمین کو برککوں کا ایسا خزانہ بنا دیا ہی کیا اور ربوں کی آبادی دنیا میں آئی پیدا ہوئی چلی گئی سب کے رسک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین پر کر دیا آپ یہ تصور کے ساتھ اگر آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کوئی سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب کچھ اتفاق سے نہیں ہو رہا ایسا نہیں کہ کوئی خدا نہیں اعزامات کرنے والی ذات ہے جعالہ اسے لئے دیکھئے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے کہ کرنے والا کون ہے اللہ اللہ جعالہ جس نے بنایا تمہارے لئے اتنے بالخصد ارادہ کر کے یہ چیزیں بنائی ہیں کہ اپنے آپ نہیں بن گئی ہیں یعنی جو ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے ملہید ہوتا ہے وہ تو سوچتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے آپ بن گئی ہیں تو اس آیت میں اس کی بھی نفی ہو گئی کہ اپنے آپ نہیں بنی کائنات کے خالق نے ارادہ کر کے اپنی مشیت سے جعالہ اس نے بنایا ہر ایک لفظ میں جو ہے نا قرآن مجید کے بہت گہرائی ہوتی ہے اللہ جعالہ اس نے بنایا ہے یہ اپنے آپ نہیں بنا یہ اس نے بنایا یہ کوئی جو ہے وہ ایک حادثات کا سلسلہ نہیں ہے کہ اتفاق سے ایسا ہوا پھر اتفاق سے ایسا ہوا پھر اتفاق سے ایسا ہوا صورت سے اتنی دوڑی پر آ کر کے پھر وہ بن گیا ایک زمین بن گئی وہ پہلے وہ جو ہے اس کے اندر آلگ الگ طرح کی گیسز تھے پھر وہ ٹھوس ہو گئی پھر وہ ایک صحیح مقدار میں اس کے اندر گریوٹی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے اوپر اوزون لیئر بن گیا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اتنے نیٹروجن گیس کا اتنا مادہ آ گیا اور اتنا اوکسیجن اس کے اس میں فیل گئی پھر ایسے اس کے اندر پانی آ گیا بھئی کتنی چیزیں اتفاق سے ہو گئی یعنی اس زمین پر ہم کو بسنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہی ہر چیز پرفیکٹ ہے صورت سے زمین کی دوری بھی پرفیکٹ اور یہاں کا ایٹموسفیر بھی ہمارے لیے پرفیکٹ یہاں کے جو یہاں جو ہواوں میں جو نیٹروجن ہیں اور بیس پرسنٹ آکسیجن ہے وہ بھی ہمارے لیے پرفیکٹ اتنا آکسیجن ہم کو چاہیے تھی اور پھر یہ زمین گندر جو گریوٹی ہے وہ بھی ہمارے لیے پرفیکٹ کی اتنی گریوٹی ہم کو چاہیے تھی اس سے کم بھی نہیں چلتی اس سے زیادہ بھی نہیں چلتی پھر اس زمین کا جو روٹیشن ہے وہ بھی ہمارے لیے پرفیکٹ اگر یہ روٹیشن کم بھی ہوتا تو نہیں چل پاتا یہ روٹیشن دادا ہوتا تو بھی نہیں چل پاتا اور جو نیچرل فورسز ہیں اس کے وہ بھی ہمارے لئے ایک دم پرفیکٹ تو یہ اپنے آپ سے نہیں ہوا یہ کوئی حادثات کا ایک سلسلہ نہیں کہ ایسا ہوتا چلا گیا اتفاق سے اللذی جعال لکم الارض فراشا یہ اپنے آپ سے نہیں ہوا جعال اس نے کیا تمہارے لئے یہ یہ اپنے آپ سے ہوئی نہیں سکتا تھا اتنے سارے حادثات مسلسل نہیں ہو سکتے تھے اللذی جعال لکم الارض فراشا تمہارے رہنے فراش کا مطلب کیا ہوتا ہے فیراش کا مطلب ہوتا ہے بچھاؤنا ہر چیز جو ہے وہ کپڑے کو جو بچھا ہے اصل میں فیراش کا مطلب ہوتا ہے بچھانا تو بچھاؤنے کے لئے اس کو استعمال کیا جانے لگا تو جان لکم الارضہ فیراشا جیسے بستر ہوتا ہے آپ کی سکون کا آپ کی تمنان کا ذریعہ ہوتا ہے اور اگر بستر جو ہے وہ اوبر کھابڑ ہو کوئی بہت اس کے اندر کوئی چھوٹی سی بھی چیز اگر بستر کی نیچے ہو تو آپ نہیں سو سکتے بستر پہ تو جیسے سپاٹ ہوتی ہے ویسے زمین کو بلکل سپاٹ بنائے نہ تو اس کو اتنا سخت بنا دیا جیسے اگر کسی جو ہے وہ پتریلی زمین ہے اس پر آپ سو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری زمین پتریلی ہو جاتی نہ آپ کی چلنے کے لائے نہ آپ کی سونے کے لائے نہ آپ کی بیٹھنے کے لائے فیراش اللہ تعالیٰ نے ہموار کر دیا فیراش کے ایک مدد جیسے بستر ہموار ہوتا ہے اس میں اوپر چیزیں نہیں چیزیں نہیں ہوتی ایسے زمین کا بیشتر حصہ اللہ نے ہموار بنایا نہ اتنا سخت بنایا کہ تم زندگی گزار سکو نہ اتنا نرم پلپلا بھی نہیں بنایا کہ اس پر چل نہ سکو جیسے بارے ہوتے ہیں وہ جو بچے جس پر جم کرتے ہیں وہ اتنا پلپلا ہوتا ہے کہ اس پر چل ہی نہیں پاتے ہیں فیراش نا زیادہ سخت بنایا نہ زیادہ گرم بنایا تو بالکل زمین کو جو ہے وہ بچھا دیا حالکہ اب وہ اتنا تیزی کے ساتھ زمین گردش کر رہی ہے ہم کو احساسی نہیں ہو رہا کہ ہماری زمین ہی ہزاروں ہزاروں میل فی گھنٹا کی رستار سے ہماری زمین گھوم رہی اس کا اپنا روٹیشن ہے ریولیویشن ہے وہ سورج کی گھوم رہی ہے ہم کو پتہ ہی چل رہا اس زمین کے اندر انتہا درجے کا گرم سا لاوہ تپ رہا ہے اگر یہ لاوہ جو ہے اگر اس کے باہر آ جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے ممکن ہاں ہمارا جی نہ یہاں پہ آپ سوچیں کبھی تصور کریں کہ بلکل ہم آگ کی پیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہماری زمین اندر سے لاوے سے بھری ہوئی ہے اور ہم اتنا سکون سے آپ اس ہو جاتے ہیں ہم کو نہ اس کی رفتار کا احساس ہے نہ اس کے اندر جو لاوہ پک رہا ہے اس کا احساس ہے اس میں جو بڑی بڑی سیلیں کہیں تھوڑا سا دو سیلیں آپس میں ٹکراتی ہیں چھوٹا سا نظر آتا ہے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کتنے بے بس ہیں تو اس کو اس نقطے نظر سے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تو ایک تو جعالہ پہ بھی غور کریے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے جس کو بار بار اللہ تعالیٰ چاہتا پہ اس کو مجھول کے سریعے سے بھی استعمال کر سکتا تھا کہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی یہ بھی تو بل سکتے تھے نا کہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی یا کہہ دیا جا یا جملہ اسمیہ لیا جاتا کی زمین تمہارے لیے فرش ہے اللہ نے نہ جملہ اسمیہ لیا کہ زمین تمہارے لیے فرش ہے نہ فعل مجھول لیا کہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے معروف فعل لایا اور جعالہ کی نظمت اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا رب ہے اللہ جعالہ جس نے بنایا ہے یہ اپنے آپ نہیں بنی تمہارے لیے یہ لکم بیار غور کریں ایک تو یہ کیسے انسان کی سپیشل ہونے کا ایک احساس ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا کتنے سپیشل ہے اور ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ تمہارے لیے پیدا کیا گئے تم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے زمین جو ہے وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے تم زمین کے لیے نہیں بنائے گئے ہو تو زمین کیا ہوتا ہے نا کہ زمین اور اس کے اندر جو نعمت اللہ تعالی نے رکھی ہیں تو ایک بندہ جب یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ چیزیں میرے لیے بنائی گئی ہیں تو وہ سمجھتا ہے میں ان کے لئے بنایا گیا اب اس میں کیا ہوتا ہے دو غلطیاں ہوتی ہیں جب سمجھتا ہے بندہ کی میں ان کے لئے بنایا گیا ہوں تو بندہ سوچتا ہے میری زندگی کے مقصد تو بس ہی یہ زمین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سمرات میرے لئے رکھے ہیں یہ ساری چیزیں میرے لئے ہیں بس میرا کام ہے ان سے فائدہ ہوتا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں اس کے لئے نہیں بنایا گیا ہوں یہ میرے لئے ہے یہ میرا سبب ہے ہے یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ ان چیز یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں تو یہ اسباب ہے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے ان کو زندگی کا مقصد بڑھ بنا لو تم ان کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ساری نعمتیں رکھ دی ہیں اور تم بس زندگی بھر عیش کرتے رہو ان نعمتوں کے سامنے تو یہ کہ تمہارے لیے ان کو بنایا گیا ہے تم ان کے لیے نہیں بنایا گیا اور اس سے جو ہے لکن کے لفظ سے باطل معبودوں کی بھی نفی ہوتی ہے آپ سوچیں صرف ایک لفظ کے اندر کتنے معامل یہ لکم کا لفظ جو ہے نا اس سے جو باطل معبود ہیں دنیا میں جن کی پوجہ کی جاتی ہے ان کی بھی نفی ہوتی ہے کی زمین جیسے پوجی جانے والی چیزوں میں چیز کہہ زمین ہے نا زمین کی بھی دنیا میں پوجہ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو کیا بولتے ہیں اس کو دھرتی پوجن ہاں اس کا یہ باقیدہ اسطلعہ ہے کہ دھرتی کی بھی پوجہ ہوتی ہے بتا نہیں کیا مہم سا لفظ ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہو رہا ہے تو بتائیے وہ عام طور پر جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں وہ وہ جب کوئی کارخانہ وغیرہ شروع کرتے ہیں یا فیکٹری ڈالتے ہیں بھومی پوجہ بھومی بھومی کے زمین کو ہی کہتے ہیں نا تو انسان زمین کی بھی عبادت کرتا ہے کیوں اس کو لگتا ہے زمین میرے لئے بہت فائدے مند ہے تو میں اس کو ہی معبود بنا لیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کے بندوں زمین بھومی پوجہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کی بندوں تم زمین کے لیے نہیں بنایا گیا ہو تم زمین کے بندے نہیں ہو زمین تمہارے لیے بنائی گئی زمین تمہاری خدمت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے تم زمینی کے بندے بن جاتے ہو تم زمینی کی پوجہ کرنے لگتے ہو آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا گیا ہے یہ سورت عادلوں کی پوجہ ہوتی ہے مینڈک کی پوجہ ہوتی ہے ہے نا میگا دودھ بولتے ہیں لوگ نا یہ کیا بولکنس کو یعنی میگا کی بھی پوجہ ہوتی ہے بارش کی بھی پوجہ ہوتی ہے ہندوستان کے اندر بلکہ مختلف ثقافتوں میں بارش کی بھی پوجہ ہوتی رہی ہے تو جو چیزیں تمہارے لیے بنائے گئی ہیں تمہاری خدمت کے لیے بنائے گئی ہیں تم نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا ہے یہ تمہارے لیے بنائے گئی ہے تم ان کے لیے نہیں بنائے گئے ہو تم ان کو پوجھنے کے لیے نہیں بنائے گئے کرو تو کرنالوجی یہ ہے کہ تم زمین و آسمان تمہارے لیے بنائے گے تم اللہ کے لیے بنائے گے تو تم نے بجائے بنانے والے کو چھوڑ کے جو چیز تمہارے لیے بنائے گئی تھی تم نے اس کی بجا شروع کر دی اسی فکر کی نفی کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں عبادت کرو رب کی جس نے یہ سب بنایا ہے جس نے بنایا اس کی عبادت کرو جو بنا ہے اس کی عبادت پر کرو جس نے یہ دیا ہے نعمتیں نعمت دینے والے کی عبادت کرو نعمتوں کو ہی اپنا معبود مت بنا رہے تو یہ لکم میں مانا ہے یہ تمہارے لیے اس لئے صرف ایک جگہ پہ نہیں آگے بھی دیکھئے یہاں بی بھی لکم کہا آسمان سے جو بانی برسا اور اس سے جو رسک نکلے وہ بھی تمہارے لیے یہاں بی بھی وہی مانا ہے اس لئے لکم کو جو ہے وہ ایک خاص اہمیت دینی ہے جب ہم یہ آئل پڑ رہے ہیں تو تو یہ میں نے نیچے جو ہے وہ فراش وغیرہ کی معنی جو ہے وہ میں نے لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے فراش کا معنی میں نے آپ لوگوں بتایا تھا فراش کا معنی ہوتا ہے اصل تو فراش کے معنی بچھانے نہیں مصدر ہے فراش کسی چیز کو بچھانے کے لیے فراش نبستعمال ہوتا ہے مصدر کے طور پر لیکن بعد میں فراش جو ہے وہ ہر بچھاؤنے کو فراش کہا جانے لگا بیوی کو بھی اس لئے فراش کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معنی کی بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتائیں کچھ آیتیں ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ نے فرمایا والارض فرشناہ فنعمال ماہدو اور ہم ہی نے زمین کو بچھایا ہے تو ہم کیا ہی بہتر بچھانے والے ہیں یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سپاٹ کر دیا بچھا دیا بچھانے میں بہت سارے معنی میں نے بتایا شامل ہے بچھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں رکھی ہے بچھانے میں یہ بھی معنی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جو ہے آرامدہ بنایا ہے نہ اس میں گرمی زیادہ ہے نہ اس میں سردی زیادہ ہے نہ یہ زمین ہی چکولے کھا رہی ہے نہ جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ نہ یہ کی پوری زمین جو ہے وہ پانی نہیں بنائی اللہ راجہ تو پوری زمین پانی کر دیتا تو ہمارے لئے رہائش کا کوئی انتظامی نہیں ہوتا یہ زمین جو ہے وہ پہاڑوں پہاڑ تو زمین کے اندر بنائے ہیں لیکن پہاڑ ایک حد میں بنائے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ پوری زمین جو ہے وہ پہاڑوں سے بھر دیتا تو اگر پہاڑوں سے زمین بھر دی جاتی تو انسان اتنی حسانی سے سفر نہیں کر سکتا دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار بنائے تو زمین کو ہموار بنانے کا فائدہ کیا ہوا زمین کو ہموار بنانے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ تم اس میں راستے بنا لیتے ہو یعنی آپ سوچئے جو ٹرین کی لائنی بھی شائع جاتی ہیں اگر پہاڑ کھیں پر آ جاتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے ان پہاڑوں کو تراش کر کے پھر ان سے سرنگے بنانے کی تو اگر پوری زمین پہاڑوں سے بھری ہوتی تو انسان اتنے آسانی سے راستے نہیں بنا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے جو بچھا دیا ہے زمین کو یعنی زمین کا پیشتر حصہ جس میں انسان بستا ہے وہ ہموار ہے وہ ہموار ہونے کی وجہ سے انسان سفر آسانی سے تیہ کر لیتا ہے تو یہ بھی زمین کو بچھانے کا ایک فائدہ یہ ہوا وَسْسَمَاءَ بِنَاءَ وَسْسَمَاءَ بِنَاءَ مطلبی ہوتا ہے بنانا اسی سے بِنَاءَن بنا ہے تو بِنَاءَن کا اصل مطلب ہوتا ہے عمارت لیکن یہاں پر بِنَاء کا مطلب ہوتا ہے چھت تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت کی طرح سے بنا دیا قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت بنا دیا یعنی گھر بننے میں بنیادی طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ایک اس کا فلور ہو اور دوسرا اس کا چھت ہو تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرور بنا دیا ہے آسمان کو چھت بنا دیا آسمان کو اللہ تعالیٰ نے امارت بنایا چھت بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر کیا جگہ کا فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِعَيْدِمْ وَإِنَّا لَمُوسِغُونَ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمای ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم ہی اس کو غصعت دینے والے ہیں تو آسمان کی چھت اللہ تعالیٰ نے الآن نے پہلے زمین کا ذکر کیا کیونکہ ہمارا سب سدھا کنیکشن زمین سے ہوتا ہے حالانکہ آسمان جو ہے وہ زمین سے بڑی مخلوق ہے تو عظمت کے ادبار سے اگر دیکھیں تو پہلے ذکر آسمان کا ہونا چاہیے تھا پھر زمین کا ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ہمارا اپنا ذاتی تعلق ہے یعنی اگر یہ سوال آ جائے کہ آسمان تو زیادہ بڑی مخلوق ہے تو آسمان کا ذکر اللہ نے پہلے کیوں نہیں کیا پہلے زمین کا ذکر کیوں کر دیا تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ درچہ آسمان بڑی مخلوق ہے لیکن آسمان جو ہے وہ اس سے ہمارا اتنا گہرا تعلق نہیں ہے جتنا گہرا تعلق زمین سے یعنی زمین تو اسپیشل ہماری ہے اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو بسانے کے لئے زمین بنائی تھی اور زمین سے ہمارا گہرا تعلق ہے زمین سے ہماری قربت ہے ہمارے پیر زمین پر ہوتے تو زمین سے کیونکہ ہمارا تعلق زیادہ گہرا اس لئے زمین کا ذکر پہلے کیا اور زمین ہمارے قریب ہے زمین سے ہمارا مشاہدہ گہرا ہے زمین کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں زمین میں ہم کھیتی کرتے ہیں زمین میں ہم اپنے مرگوں کو دفناتے ہیں زمین پر ہم چلتے ہیں راستے بناتے ہیں تو زمین سے کیونکہ ہمارا تعلق گہرا ہے ہمارا مشاہدہ ہے اور زمین میں خیر کثیر اللہ نے ہمارے کے لیے رکھا ہے بہت نفع ہمارے لیے رکھا ہے تو اس اعتبار سے زمین کا ذکر پہلے کیا ورنہ تخلیق کے اعتبار سے آسمان بہت بڑی تخلیق ہے اللہ کی اللہ تعالی نے فرمایا انتو مشد دخل کر امی سماع بناہا کہ تم زیادہ بنانے کے اعتبار سے مشکل ہو یا آسمان تو اللہ تعالی نے آسمان بنایا ہے جو آسمان کو بنا سکتا ہے تم کو بھی بنا سکتا ہے تو اللہ نے بتا ہے کہ آسمان بنانا مشکل کام ہے تو اللہ نے آسمان بنایا ہے تو تخلیق کے اعتبار سے آسمان بہت عظیب ہے لیکن ہمارے تعلق کے اعتبار سے زمین سے ہماری قربت تعلق ہمارا زیادہ ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے آسمان کا ذکر بعد میں کیا اور زمین کا ذکر پہلے کیا کیونکہ ہمارا تعلق اس سے زیادہ ہے باقی آسمان اس کا ذکر انشاءاللہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے مقامات پر آئے گا ہم اور بھی کچھ تفصیل میں جائیں گے فی الحال یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی نے ایک چھت آسمان کی تان دی ہے اور بلکہ آپ یہ دیکھیں اور بہت اس کو ہمیں گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں والنہ آپ سائنس کی گہرائی میں جائے تو آپ دیکھیں کہ آسمان کتنا ہمارے لئے اللہ تعالی نے محفوظ بنا دی ہے اور وَسْسَمَا کا ایک معنی علماء نے یہ بھی رکھا ہے کہ سما جو ہے ہر اوپر کی چیز کو آسمان پر دیتے ہیں ایک تو آسمان وہ ہے جو سات آسمان ہے اس میں سے ایک آسمان اور ایک ہر بلند والی چیز آسمان ہے تو بلندی میں بھی اللہ تعالی نے ہمارے لئے کتنا محفوظ رکھتا ہے یعنی دنیا میں جو میٹافور ہوتے ہیں کیا بلتے ہیں اس کو شہابیے جو ہوتے ہیں الگ الگ طرح کی بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ آسمان میں گھوم رہے لیکن اللہ تعالی نے ہماری زمین کو کیسے سیکیور کر دیا ہے کی وہ آتے ہیں لیکن ہماری جب زمین کی حدود میں آتے ہیں تو وہ ہماری زمین کی جو گریوٹی ہے اور اس کی جو اس کی جو بناوٹ ہے اس سے ٹکڑا کر کے وہ جل جاتے ہیں یا ارد گرد میں چلے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے شہابی ہیں وہ آسمان میں گھوم رہے ہیں لیکن ہماری زمین کو اللہ تعالی نے سیف کر کے رکھا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے یہ تعالی کی بہت ساری نعمتیں وہ پرانے زمانے کے لوگوں کو نہیں پتا تھی سائنس نے جب ترقی کی تو ہم کو پتا چلا کہ اچھا یہ فلا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے جو اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں ظاہری نعمتیں بھی باطنی نعمتیں یعنی بہت ساری نعمتیں چھپی ہوئی ہم کو نہیں پتا تھی اب یہ اوزون ہے تو اللہ تعالی نے وہ بنا دیا ہے تو سورج کی جو شوائیں ہیں اس کی جو نقصاندہ اثرات ہوتے ہیں جب وہ ہمارے اوزون لیئر سے گزرتی ہیں تو سورج کی شوائوں کی وہ نقصاندہ اثرات اس سے روشنی چھن کر کے ہم تک کے محفوظ شکل میں پہنچتی ہیں اب وہ پرانے لوگوں کو نہیں پتا تھا آج سائنس نے ترقی کی تو ہم کو پتا چلے گیا تو یہ کی آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو جن چیزوں سے گھیرا ہوا ہے ہماری زمین بہت خطرناک سیچویشن میں یعنی آسمان میں بہت خطرناک سیچویشن میں اپنے مدار میں گھوم رہی ہے کوئی بھی ایک جو ہے شہابی آ کر کے ٹکر آئے تو زمین کو پارا پارا کر سکتا ہے لیکن کروڑوں سالوں سے یہ زمین محفوظ ہے اللہ تعالی نے حفاظت کر دیا ہماری زمین کے حفاظت کا بندوبست کر دیا تو آسمان کو اللہ تعالی نے چھت بنا دیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا اور اللہ تعالی نے آسمان سے نازل کیا پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ رِسْقَ اللَّكُم تو اللہ تعالی نے فَأَخْرَجَ بِهِ اس کے ذریعے سے نکالا پانی فَأَخْرَجَ بِهِ فَلْ نکالے رِسْقَ اللَّكُم جو تمہارے رِسْقَ کا ذریعہ ہے یہاں پہ بھی دیکھیں لَكُم آیا رِسْقَ اللَّكُم شروع سے دیکھتے ہیں انزلا یہاں پر بھی دیکھیں کہ نازل کرنے والا وہی ہے یہ احساس دلائے جا رہا ہے کہ پانی اپنے آپ سے نہیں نازل ہوتا یہ اللہ ہے جو نازل کرنے والا ہے مِنَ السَّمَا آسمان سے پہلا جو سما تھا اور دوسرا جو سما ہے آیت کے اندر دونوں میں فرق ہے آیت دیکھیں یہاں پر سما کا لفظ آیت میں دو جگہ پر آیا ایک یہاں پر سما کا لفظ آیا اور ایک یہاں پر سما کا لفظ آیا علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلا سما اور دوسرا سما دونوں الگ الگ ہے یہاں سما سے مراد تو وہ آسمان ہے جو اوپر ہے یعنی سات آسمانوں میں سے جو ایک آخری آسمان ہے وہ مراد ہے یہاں پر اور یہاں سما جو ہے وہ بلند چیز کے معنی میں یعنی اوپر اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی نازل کرتا ہے تو سما کا ایک مطلب ہوتا ہے بلندی تو انزلا من السما کا مطلب اس نے بلندی سے نازل کیا پانی تو ہر وہ چیز جو اوپر ہوتی اس کو سما کا جاتا ہے اس لیے آپ دیکھئے وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا این اللہ اللہ کہا ہے تو اس لونڈی نے کہا ہوا فس سما تو فس سما کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے فس سما وہاں سما بلندی کے معنی اللہ تعالیٰ بلند ہے اوپر ہے تو ہر چیز جو اوپر اس کو بھی سما کا جاتا ہے تو سما کے دو معنی عربی میں ایک تو ہم جو سات آسمان کہتے ہیں وہ آسمان میں ایک سما وہ مراد ہے آسمان مراد ہے اور سما کا ایک مطلب ہوتا ہے بلندی اوپر تو وہ چیز جو اسے لیے بلندی کو سم اکڑا جاتا ہے تو یہاں پہ پہلے سما سے مراد آسمان ہے اور دوسرے سما سے مراد بلندی ہے تو ہم ترجمہ یوں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بلندی سے پانی نازی کیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ اور یہاں پر جو ہے وہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے انزلہ پہ حقوق کریں کہ یہ بندے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کو پانی مل رہا ہے آسمان سے برسنے والا اولاً یہ اللہ نازی کرنے والا ہے تو اس میں اس کی بھی نفی ہو گئی کہ جو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ سے نازل ہو رہا ہے کوئی ایک اپنے آپ سے موسم کی ایک سائیکل اپنے آپ سے چل رہی ہے اور اسی سائیکل کی وجہ سے خود بخود جو ہے وہ بخارات زمین سے اٹھ رہے ہیں اور آسمان پہ جا کر کے وہ بھاپ کی شکل بن جا رہی ہے پھر وہ بادل بن جا رہے ہیں پھر خود بخود جو ہے وہ پانی بن کر کے زمین پہ پرس رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور میرے خیال سے پارش کے نظام میں جو پلاننگ ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے شاید ہی کسی ایسی چیز میں وہ پلاننگ دکھتی ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بقدرین قرآن کی قائد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایک قدر میں نازل کیا یعنی اللہ تعالیٰ بہت ایک اندازہ جس کو قدر قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ تو ایک قدر میں پانی نازل ہوتا ہے یعنی ایک درست اندازے کے تحت ایک آیت میں دیکھو کون ہے یہ آیت میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو سورہ مومنن آیت نمبر اٹھرہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا بِقَدْرِن فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ فرما رہے گی ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی نازل کیا تو وہ پانی کے نزول میں ایک تو پانی نازل کیا پانی کے نزول پر جب بہور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بہت ایک منظم انداز ہے پانی کے نزول کا بہت منظم انداز میں مناصی انداز میں بھاپ اٹھ رہی ہے زمین سے اور پھر وہ بہت منظم انداز میں بادل بن رہے ہیں پھر وہ بادل بہت صحیح جگہ پر برس رہے ہیں جیسے ہمارے مبئی میں آپ دیکھیں بارش ارسال ہوتی ہے لیکن یہ خاص مقدار میں ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو حبرت کے لئے ضرورت سے زیادہ بھی کہیں پانی برسا دیتا ہے کہیں ضرورت سے کم پانی برستا ہے قیتہ ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر کیا ہو رہا ہے زمین پر یہ خاص مقدار میں پانی نازل ہو رہے ہیں ہر ایک تین مہینے چار مہینے کا ایک موسم ہے اس موسم میں پانی نازل ہو رہا ہے اتنا پانی نازل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہم مقبی والوں کی ضرورت اس میں پوری ہو جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوئے ایسے ایک سال بھر ہی بارش نہیں ہو رہی نہ ایک سال بھر بارش ہو رہی ہے تو وہ پانی نازل کرنا میں انزلہ میں اصل پر جا رہا ہوں کہ آپ غور کریں کہ وہ انزلہ اللہ نے نازل کیا ہے بندے کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اپنے آپ سے ایک نظام نہیں بن گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو موسموں کی سائیکل ہے تو اپنے حساب سے وہ چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اپنے آپ سے گرمیاں جا رہی ہے خود سے تھنڈی آ رہی ہے خود سے بارش ہو رہی نہیں یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا انزلہ من السما اس لیے مسلمان جب سائنس بھی پڑھائینا تو وہ سائنس ملہیدو والی سائنس نہیں ہونی چاہیے وہ سائنس پڑھاتے ہوئے بھی بچے کے ذہن میں آپ کو یہ بات ڈالنی چاہیے یہ جو نظام ہے یہ خود بخود نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم خالق کی کرشمہ سازی ہے وہ پانی نادل کر رہے ہیں انزلہ من السماہی ماں تو وہ انزلہ بہت اہم لفظ ہے کہ نازل خود بخود نہیں ہوا نہ یہ کہ کوئی دوسرا معبود ہے جو نازل کر رہے ہیں یعنی جو بہت سارے مشرقین ہیں وہ اللہ کے بجائے دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ پانی نادل کرنے والے ہیں ان کی بھی فکر کی نفی کی جا رہے ہیں کہ پانی اللہ نازل کر رہا ہے کوئی اور پانی نادل نہیں کرتا تو ملحید کی بھی نفی ہو رہی ہے مشرق کی بھی نفی ہو رہی ہے توحید ثابت کی جا رہی ہے کہ نازل کرنے والا اللہ ہے نہ یہ اپنے آپ نازل ہو رہا ہے نہ کوئی دوسرا معبود ہے جو نازل کر رہا ہے تو دنیا میں بہت سارے باطل معبود ہوا ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بارش کے معبود ہیں یہ پانی برساتے ہیں ان کی پوجا کی جاتی ہے ہماری روپی میں بعد علاقوں میں میندک کی پوجا کی جاتی ہے جب قہت آتا ہے نا تو وہ میندک کو جو ہے پکڑ کر کے اس کی پوجا کی جاتی ہے تاکہ ان کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہ میندک کی پانی بھرسانے والے تو میندک کی پوجا کی جاتی ہے تو اور بھی مختلف ثقافتوں میں جو ہے وہ بارشوں کی معبود الگ الگ سمجھے گئے کہ بارش کا کوئی اور معبود ہوتا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ نہ بارش اپنے آپ نازل ہو رہی ہے نہ کوئی دوسرا معبود ہے جو اس کو نازل کرنے والا ہے اللہ ہے جس نے بلندی سے پانی نازل کیا پانی کتنی بڑی نعمت ہے یعنی آسمان و زمین کے بعد پانی کی نعمت کا ذکر کیا کیونکہ دنیا کی نعمتوں میں پانی بہت عظیم نعمت ہے اس لئے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جن دو نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ پانی اور صحت کی نعمت یعنی ایک تو اللہ نے پانی دیا اللہ پانی کے بارے میں سوال کرے گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا اور دوسرا کی اللہ تعالیٰ نے صحت کی جو نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو اگر صحیح بنایا ہے تو اس کے بارے میں بہت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو پانی کی نعمت کا ذکر کیا اور قرآن مجید کے بہت زیادہ ابھی انشاءاللہ آگے بھی آئیتیں آئیں گی اور ایک موضوع ہے لیکن میں نے خاص جو ہے وہ پانی کی نعمت پر ایک خدبہ ہی دیا ہے مکمل تو پانی کی نعمت کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ کیا گیا ہے اور یہ احساس دلائے گا کہ دیکھو یہ پانی جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے یہ کون نازل کرتا ہے یہ اتنا زبردست سسٹم پانی کی نزول کا ہے یعنی پانی آپ سوچیں تو دنیا کی سب سے ضروری چیز بھی ہے اور سب سے خطرناک چیز بھی ہے سہلاب میں سمندروں میں جب سہلاب آتے ہیں تو آپ دیکھیں پانی کتنا خطرناک روخ اختیار کر لیتا ہے تو پانی کی دونوں حصے سے اس کا تذکرہ کیا گیا ایک تو تمہاری ضرورت اور نفع بخشی کے ادبار سے بھی تذکرہ کیا گیا اور دوسرا پھر وہ پانی جب عذاب بن جاتا ہے اس کی قوت اس کی طاقت یعنی پانی بہت طاقتور چیز ہے بہت ضروری چیز بھی ہے جس سے ہمارا روز کا انٹریکشن ہے اگر ہم پانی نہ پیے تو زندگی نہیں اور پانی اتنی طاقتور چیز ہے یعنی آپ دیکھئے سمندر سے جو حیبت ہم کو محسوس ہوتی ہے دنیا میں اور کسی چیز سے وہ حیبت نہیں محسوس ہوتی ہے کوئی ایک آفا کی تصور جو آتا ہے نا سمندر کے کنارے اگر آدمی جائے اور اس کا مقصد تفریح نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرنا ہو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس بلانے والی سب سے سبردست کسیم کی چیز سمندر ہے پانی وہ بھی پانی ہے نا سمندر آپ دیکھیں وہ سمندر پانی جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو مشرقین مکہ جو اتنے دھیر تھے اپنے شرق میں وہ بھی جب بیت سمندر میں پہنچتے تھے تو معہید ہو جاتے یہ پانی کی حیبت ہے کہ پانی جو ہے کتنی حیبتناک چیز ہے کہ جو دھیرد کسیم کے مشرق ہیں یہ جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی بیت سمندر میں پہنچتی ہے ہر طرف پانی ایسا حیبت اللہ کی تاری ہوتی ہے پانی کو دیکھ کر کے کہ وہاں پر وہ محید ہو جاتے ہیں وہاں پر وہ اللہ کے ساتھ شرق کرنا چھوڑ دیتے لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو لے کر کے آتا ہے خشکی میں تو پھر شرق کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پانی کا بہت زیادہ ذکر آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گا سورہ واقعہ میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ ذرا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو وہ تم نے آسمان سے نازل کیا یا ہم نازل کرنے والے کون ہے تم نے نازل کیا تم پی رہے ہو ذرا سوچو کہ ایک کتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے جس کی وجہ سے تمہارے پاس پانی ہے پینے کے لائک اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے پینے کے لائک نہیں ہوتا یعنی آپ دیکھیں نا یہ سسٹم ہے جو موسم کی جو سائیکلنگ ہوتی ہے کہ وہ بھاپ دھوپ کی جو ہے تپیش ہے اس تپیش کی وجہ سے سمندر کا کھارا پانی بھاپ بن رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نظام ایسا بنائی ہے کہ یہی کھارا پانی یہ جب بھاپ بن کر کے اٹھ رہا ہے تو وہ جو نمک اس کے اندر تھا اس کو وہ سمندری میں چھوڑ دے رہے خالیس میٹھا پانی جو ہے میٹھے پانی کی جو میٹھے پانی کی جو ایلیمنٹس تھے صرف وہی بھاپ بن کر کے اٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان ایلیمنٹس کے ساتھ نمک بھی جاتا بادلوں میں اور اس کے بعد جب آسمان سے بارش برستی تو وہ پانی نیٹھا نہیں ہوتا وہ پانی کھارا ہوتا اور وہ کھارا پانی اگر برستا تو نہ تم اپنی پیاز بھجا سکتے نہ تمہاری زمین کھارا پانی اگر برسے گا تو تمہاری زمین سے اناج نہیں پیدا ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ پانی تم کو فراہم کی اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے بلندی سے پانی نازل کیا فَأَخْرَجَ بِهِ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اخرجا وہی ہے جو اتارتا ہے یہ جو سیغے آ رہے ہیں نا معروف کے یہ بہت اہم ہے ان پر غور کرنا ہے کہ اللہ ہی ہے پھر جو اس پانی کے ذریعے سے نکالتا ہے تمہارے لئے سمرات میوے فل جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہے یہاں پر کچھ اخرجا تو آپ سمجھ گئے میں اس کو اور تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ اخرجا سے جو ہے وہ ایک پیغام دینا یہ مقصود ہے کہ اللہ ہی نکالنے والا ہے اور اس کی نفی کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے لئے کوئی نہیں نکالتا جو تمہارے رزق کا فراہمی کا معاملہ ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمہاری کھیتیوں سے جو اناج ہوتا ہے وہ نکالنے والا اللہ ہے تم بس ایک دانہ بیج کبو کر کے اور اس کو چھپا دیتے ہو پھر اس بیج کو پھوڑ کر کے اس سے کوپلے نکالنے والا پھر ایک دانے سے سیکڑوں دانے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو اللہ نکالتا ہے اپنے آپ بھی نہیں نکل رہا کوئی دوسرا بھی نکالنے والا نہیں ہے بھی جو ہے نا اس کے اندر وہ بڑا خاص ایک لفظ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا تو زمین سے ویسے ہی فل نکل سکتے تھے لیکن اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے تو اللہ تعالی نے یہ سبب بنایا کہ زمین سے اگر تم کو اناج چاہیے تو اللہ پانی کے ذریعے سے تم کو وہ اناج دے گا دنیا کیونکہ دار العلل ہے دنیا جو ہے وہ دار الاسباب ہیں یہاں پر ہر چیز جو ہے نا وہ ایک اسباب سے منسلی یہاں پر سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا تو اللہ نے پانی نازل کیا اور پانی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے پھل نکالے تو یہ بھی ایک قرآن مجید کا ایک کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کو اللہ تعالی نے دار الاسباب بنایا ہے دار الاسباب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چیزیں یہاں پر اپنے آپ نہیں ہوں گی جس کو کاوز ہم کہتے ہیں نا یا ریزن کہتے ہیں کہ دنیا میں ریزننگ ہے اللہ تعالی نے رکھی ہے ہر جو ہے نا وہ کاوز اور ایفیکٹ کا ایک سلسلہ ہے کہ کچھ کاوز ہوں گے ان کے کچھ ایفیکٹ ہوں گے چیزیں اپنے آپ نہیں ہوں گی تو یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی چاہتا تو پانی نہیں آزل کرتا آسمان سے ویسے ہی زمین سے نباتات ہوگا سکتا تھا پر اللہ نے کیونکہ دنیا کے دار الاسباب بنایا ہے تو نباتات کے انہیں کے لئے بھی اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے ایک سبب بنایا ہے کاؤز ہے اس کاؤز کا ایفیکٹ ہی ہوتا ہے کہ اناج نکلتا ہے یہ تصور یہ بہت اہم چیز ہے یعنی آپ دیکھیں انبیاء کا بھی معاملہ آپ دیکھیں انبیاء کے ہاتھ سے بھی یہ موجودوں کا ظہور ہوا وہ اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کی بحر کلزوں کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالی چاہتا تو بغیر کچھ کیے ہی زمین جو سمندر بیچ میں سے پھڑ جاتا راستہ بن جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کرنا پڑتا پر لیکن اللہ تعالی نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے کہ مارو پس ذریب بیعصا کل کیسے الفاظ ہیں یاد نہیں آرہے مجھے آیت کے الفاظ کی اپنے عصا سے مارو زمین جو ہے سمندر پہ تو پہلے یعنی اللہ تعالی نے چیزوں کو قوزس سے جوڑ دیا ہے اسباب سے جوڑ دیا ہے اسباب ہوں گے تبھی مسبب پایا جائے گا حالانکہ اللہ تعالی چاہتا ہے ویسی کر سکتا لیکن یہ قرآن مجید میں بار بار ایک احساس دلا جاتا ہے کہ دنیا دارال اسباب ہیں یہاں جو بھی ہوگا نا وہ ایک سبب سے ہوگا اللہ تعالی چاہتا ہے تو حضرت مریم کے لیے ویسے آسمان سے جو ہے پیڑوں سے جو ہے وہ اپنے آپ خجور گر جاتی پر اللہ تعالی نے کہا نہیں تم کو کھچنا پڑے گا وہ تم کو وہ اپنی طرف چھکانا پڑے گا آہستہ سے تم کو رکھا دینا پڑے گا تو تمہارے لیے تو ساقت علی کے رقبن جنیا تمہارے لیے جو ہے گیلی گیلی تجوریں وہاں سے تازہ تجوریں گنیں تو بہیل آ کر کے اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے کاؤز اور ایفیکٹ یہ ایک سلسل اللہ تعالی دنیا کے اندر رکھا ہے منت ثمراتی اللہ تعالی نے پھل تم کو دیئے اب اس پر کیا بات کریں اس پر ہی بڑی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے یعنی فلوں کی قسمی آپ دیکھ لیے اللہ تعالی کتنے فل دیئے اللہ ہمارا جو ہے نا وہ صرف ہمارے لیے ایک معاملہ یہ نہیں اللہ تعالی نے ہماری ضرورت کی چیزیں اس دنیا کے مہمان خانے میں ہمارے لیے رکھ دیئے ہماری ضرورت سے بہت زیادہ اتنا دے دیئے کہ ہم گینی نہیں سکتے آپ سوچئے فلوں کی قسمیں ہم گین سکتے اللہ نے ایک ذکر کر دیا کہ اللہ تعالی تمہارے لیے فل پیدا کیا کتنے فل پیدا کیا کوئی شمار ہی نہیں ہے صرف فلوں یعنی اللہ تعالی چاہتا بنیا میں بہت سارے فل نہیں ہوتے تو ہمر نہیں جانے والے اللہ تعالی چاہتا تو ہماری بنیادی انتظام کر دیتا کیونکہ اللہ تعالی محسین ہے نا اللہ تعالی محسین ہے احسان کرنے والے تو اس نے صرف ضرورت نہیں رکھا ہماری ضرورت کا خیال ہی رکھا ہماری ہماری لذتوں کا بھی خیال رکھتا ہے کتنا اللہ تعالی محسین ہے یعنی وہ بہت پتہ نہیں میں نے آئیس سے پہلے آپ لوگوں کو بھی واقعہ سنائے کی نہیں وہ مولانا سلیمان ندوی جو ہے ایک مرتبہ افغانستان ان کا جانا ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ کسی افغانی نے ان سے اگر کہا کہ ہمارے یہاں فلا قسم کا بادام ہوتا ہے آپ کیا کیا ہوتا ہے تو مولانا سلیمان ندوی نے کہا ہمارے یہاں عام ہوتا ہے تو پھر مولانا افغانی نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ فلا قسم کا خرور ہوتا ہے کتنا زبردست فل ہے آپ کے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عام ہوتا ہے اس نے کہا ہمارے یہاں یہ فلا طلا کے انگور ہوتے ہیں آپ کیا کیا ہوتا ہے تو مولانا سلیمان ندوی نے کہا ہمارے یہاں عام ہوتا ہے تو وہ چڑ گیا افغانی اس نے کہا کہ میں اتنے فل کے نام بھی نہ رہا ہوں اور آپ عام عام ہی رٹے جا رہے ہیں میں جب بھی کوئی فل بتاتا ہوں آپ بلکہ ہمارے عام ہوتا ہے تو بنا سلمان ندوی نے کہا کہ ہمارے یہاں عاموں کی اتنی قسمیں ہیں کہ آپ کے فل ختم ہو جائیں گے ہمارے عاموں کی قسمیں ختم نہیں ہوگی اتنی قسم کے عام صرف اللہ تعالیٰ یعنی آپ خود سوچئے نا ہم مہاریشتہ میں کوکن مرینے والے عاموں کی کتنی قسمیں کتنی طرح کے عام اللہ نے بنائے تو ایسے گزر نہیں جائے آیت پڑھتے وہ ذرا سا غور کر کے دھوکے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اگر حاپس نہیں بناتا تو کون سا مر جانے والے تھے پر اللہ تعالیٰ نے جو ٹیسٹ بڑھ ہم کو دیا ہے نا زبان پہ جو لذت کا احساس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تسکین کا سامان بھی فراہم کر دیا ضرورتیں صرف پوری نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے چلو زمین تو ہماری ضرورت تھی آسمان پر چھت ہماری ضرورت تھی پانی ہماری ضرورت تھی ضرورتیں بھی دی اللہ نے یہاں تک کہ ضرورتوں کا ذکر ہوا اب یہاں ضرورت سے زائد جو چیزیں دیئے جو یہ ضرورت نہیں تھی اگر یہ نہیں ہوتی چیزیں تو ہم مرنے ہی آنے والے تھے پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ٹیسٹ بڑھ رکھا ہے ہمارے لئے ان نعمتوں کا بھی ذکر کر دیا کہ تمہاری اللہ نے ضرورت کے ساتھ ساتھ تمہاری لذتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں تو یہ زمین آسمان اور پانی یہ سب تو تمہاری ضرورت ہے پر اللہ نے صرف ضرورت پر اقتفاہ نہیں کیا تمہاری لذتوں کی تسکین کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا سامان کیا کہ تمہارے لئے سمارات پھل رکھیں مختلف قسم کے پھر اناج بھی مختلف قسم کے رکھیں گن ہی نہیں سکتے ہم اس کی کوئی جو ہے وہ وہی نہیں ہے رسک اللکم پھر یہ بھی وہ بات آ رہی ہے پھر سے لکم میں وہ گہنائی میں جائیے جو پیش ہے ہم نے دیکھی کہ وہ یہ سارا سب کچھ کیوں ہے یہ تمہاری لئے ہے یہ تم اتنے سپیشل ہو کائنات کا خالق جو ہے اس نے توجہ دے کر کے تمہارے لئے احتمام کیا ہے یہ کائنات کے خالق کا احتمام دیکھو زبردست ہے اب دیکھیں وہ کنکلوجن کہاں پہ قرآن مجید کر رہا ہے اتنی ساری باتیں گلانے کے بعد اتنا سب اس نے کیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا تُمَدْ بَنَاؤُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لئے اندادا شریک ہم مثل ندھ کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی کو اللہ کے برابر کرنگی اس کو کر دیتے ہیں تو انتم تعلیمون جبکہ تم جانتے ہو کتنی کتنا ایک جذباتی ایک اپروچ ہے قرآن مجید کا یعنی وہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ قرآن مجید کا جو اپروچ ہوتا ہے نا وہ لوجک بھی ہوتی اس کے اندر اس میں اقلی اپروچ بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک جذباتی اپروچ بھی ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِللَّهِ اندادا اللہ کا برابر مت کسی کو بناوہ؟ یعنی تم دیکھو اللہ نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تم کیا کر دیں اللہ کے لیے اس نے اتنا خیر تمہارے لیے نازل کیا اور تمہاری طرف سے اس کے لیے شرح ہی شرح ہی اس نے تم کو زمین دی اس نے تم کو آسمان بنایا اس نے تمہارے کے سمرات پیدا کیے اور بجائے اس کے کہ تم اس کی شکر گزاری کرتے تو اتنی ساری نعمتیں دے کر کے بدلے میں چاہتا گیا ہے تم سے وہ اتنی نعمتیں دے کر کے بس اتنا ہی تو چاہتا ہے کہ یہ تسلیم کر لو کہ یہ نعمتیں اس کی ہیں اس کی شکر گزاری کرو اور تو تم اسے کچھ شاہی نہیں رہو اتنا سب کچھ دینے کے بعد اس نے بس اتنا چاہا تھا کہ اس سے لیا ہے تو تسلیم کرو لیکن جو ہمارے ممبئے والے کہتے نا کھاتے اللہ کی ہیں اور گاتے کسی اور کی ہیں تم کو اللہ نے دیا تم شکر گزاری کسی اور کی بارگاہ میں کر دے اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تم اس پر شکر کسی اور قدا کر دے اللہ نے تمہاری لئے زمین بنائی تم زمین کی پوچھا شروع کر دی اللہ کے لئے شریک مت بناو اللہ کی شریک مت بناو اس نے اتنا یعنی ایک شیخ اسمال خمیس کی میں تفسیص ہونا انہوں نے بڑا پیارا جملہ تھا انہوں نے کہا بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا میں نے اس کو لکھ لیا کہ اللہ کی طرف سے تو سارا خیر تمہاری طرف تمہارے لئے نازل ہو رہا ہے اس کا خیر ہے جو تمہارے لئے نازل ہو رہا ہے اس نے اتنا خیر نازل کیا اتنا خیر نازل کیا اتنی نعمتیں دیں کہ تم گن نہیں سکتے ہو اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے تو اس نے اتنی نعمتیں دی اور تم ان نعمتوں کا جواب تم کیا دے رہے ہو یہ کتنی بڑی نمک حرامی ہے یعنی وہ کافر کا اگر بہت جو ہے ترجمہ ہم کو کرنا ہو عدبی انداز میں نا تو کافر کا درسترین ترجمہ اردو کے لیے جو مناسب ترین نفس کا ملتا ہے نا وہ نمک حرام کہ تم نے کھایا اللہ کا اور پھر تم کسی اور کے سامنے سر جھکا رہے ہو جب دیا سب اس نے ہے تو مانگو کسی اور سے مت شکر کسی اور کے سامنے مت کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم کو تو پتا بھی ہے ایسا نہیں کہ تم انجان ہو یہ جو مشرقین جن سے خطاب کیا جا رہا ہے اچھا ایک بات اور دیکھیں قرآن مجید میں یہ بھی ایک اصول ہے اور اس اصول کو آپ ذہن میں رکھیں گی تو بہت ساری آیتیں آپ کے سمجھ جائیں گی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کیا جانتے ہو فیل آیا فائل آیا مفعول کو حضف کر دیا تَعْلَمُونَ انتم زمین اس کے اندر فائل ہے یہ جو ہے انتم زمین انتم تو یہاں پر ظاہر بھی کر دیا گیا تو انتم یہ فائل تَعْلَمُونَ یہ فیل تو تم جانتے ہو تم کیا جانتے ہو یہ نہیں بتایا کیا جانتے ہو تَعْلَمُونَ کا جو مفعول ہے وہ حضف کر دیا گیا تو یہ ایک قائدہ ہے یہ قائدہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے میں آپ کے لئے بہت مدد گار ہو وہ کیا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے متعلق کو حضف کر دیا جاتا ہے تَعْلَمُونَ کا تعلق کس سے ہے کیا چیز تم جانتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا بس یہ کہہ دیا گیا کہ تم جانتے ہو تم کیا جانتے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس کو حضف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اب آپ جس سے بھی خطاب ہو رہا ہے اس کے حساب سے تَعْلَمُونَ کا مطلب سمجھ لیں جس سے بھی خطاب ہو رہا ہے مان دیجئے خطاب مشرقین سے ہو رہا ہے تو مشرقین سے کہا جا رہے کہ تم تو جانتے ہو نا اور جو دوسری قومیں ہیں ممکن ہیں ملیت کوئی ہے وہ مانتا ہی نہیں کہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تم تو یہ مانتے ہو کہ کائنات اللہ نے بنائی ہے مشرقین اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے مشرقین اللہ تعالیٰ کی رازی کھونے کا انکار نہیں کرتے تھے تو تم جانتے ہو خلق کرنے والا اللہ تم جانتے ہو رسک دینے والا اللہ تم جانتے ہو ملکیت ساری اللہ کی ہے اتنا جاننے کی بہتحود بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو دوسروں کو اللہ کے برابر بنا دی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے وہ حدیث میں یہاں پہ نقل نہیں کر سکا غالبا عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے نمی سے پوچھا کہ ایوزم بی آدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے برابر کسی کو کر دو حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے پھر بھی تم پیدا اللہ نے کیا اور تم اللہ کے برابر کسی کو کر رہے ہو کسی بھی چیز میں اللہ کے برابر اپنی عبادتوں میں کر دو اپنی جذبات میں کر دو اللہ سے محبت کر رہے ہو اور اللہ سے کے علاوہ دوسرے معبودوں سے بھی اتنی محبت کرو ند کا مطلب ہوتا ہے برابر اس لئے آپ نے کبھی خضبے میں سنا ہوگا ہوا سارے علماء کہتے ہیں لا ضدہ ولا ندہ یہ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد ہے نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اپوزیشن ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے ولا ندہ نہ اللہ کے برابر کوئی فلا تجعلو للہ یہ اندادہ کسی کو اللہ کے برابر مت کرو محبت میں برابر مت کرو اللہ کے کیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں بھی یہ ندھ کا لفظ آیا ہے انداد کا لفظ ندھ جو ہے اس کی جمعاتی ہے انداد تو اللہ نے فرمایا یہ سورہ بقراہی کے اندر اللہ نے فرمایا ہے آیتیں جو ہیں وہ آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ انداد یہاں پہ بھی آیا ہے انداد یہاں پہ بھی آیا ہے سورہ بقراہی 165 فرمایا ہے لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں من دون اللہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو انداد بنا لیتے ہیں انداد کے برابر کر دیتے ہیں برابر کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنا چاہیے دونوں معنی اس کا ہو سکتا ہے کہ جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں اتنی اپنے معبودوں سے کرتے ہیں یا جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی اپنی معبودوں سے کرتے ہیں لیکن ایمان والے محبت میں اللہ کے برابر کسی کو نہیں کرتے وہ اللہ سے سب سے شرید محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتے اللہ کے برابر بھی محبت کسی سے نہیں کرتے تو معاملہ یہ ہے کہ دیا اللہ نے لیکن تمہاری محبتیں غیر اللہ سے جڑی رہی ہیں دیا اللہ نے لیکن شکر گزارے کسی اور کی کر رہے ہو دیتا اللہ ہے مانگتے کسی اور فے ہو تو یہ تو بڑا ظلم ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ دینے والا اللہ ہے پھر بھی کسی اور کے سامنے سر جو پا رہے ہو تو مشرق اگر مخاطب ہوگا تو اس کا یہ معنی ہوگا اور اگر کوئی ملہد مخاطب ہوگا تو اس کا بھی معنی یہ ہوگا کہ تم جانتے ہو کہ کائنات اپنے آپ تخلیق نہیں ہو سکتی یہ کائنات یہ نظام اپنے آپ نہیں چل سکتا پھر بھی تم اللہ کی برابر کسی کو شریک کر رہے ہو اچھا اللہ کی برابر بنانے میں بہت ساری شرک ہے یہ تو شرک جو ہے نا وہ اللہ کی برابر چیزوں کو بنانے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اب کام بامدر میں یہ تو بد پرستی تو ہی ہمارے ذہن کے اندر کہ کوئی باطل معبودوں کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہم بہت ساری چیزوں کو جیسے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے یہ بھی وطن ہے وطن کی محبت بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر جاتی یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے تو اگر اس زمین پر کچھ سرحدیں کھیچ کر کے تم نے ایک وطن اپنا بنا لیا تمہارا ایک ملک ہے تم ہندوستانی ہو تم پاکستانی ہو تم امریکی ہو تم افغانی ہو تو یہ اللہ کی زمین ہے اپنے وطن کو بعض مرتبہ جو ایک وطنیت کا تصور ہوتا ہے ایک دو اس طرح کا نیشنلزم ہوتا ہے جہاں پہ نیشن جو ہے وہ بعض مرتبہ اللہ کے برابر اس کا درجہ ہو جاتے ہیں یعنی جو مشرق قسم کا نیشنلیسٹ ہوتا ہے یہ ایک تو ہے وطن سے محبت ہر کسی کو ہونی چاہیے ہر کسی کو ہوتی ہے اپنی زمین سے اپنے علاقے سے اپنے شہر سے اپنی گلی سے جو محبت ہوتی ہے اپنی علاقے سے جو محبت ہوتی ہے تو ایک فطری چیز ہے لیکن کبھی جا کر کہ جو ایک نیشن کا تصور نیشن اسٹیٹ کا تصور نیشنلزم تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ نیشن جو ہے نا وہ اللہ کے برابر یعنی ہر وہ چیز جو نیشن کی حق میں ہو وہ حلال ہر وہ چیز دو نیشن کی خلاف ہو وہ حرام اور ہر وہ چیز جو ہے وہ یعنی وطنیت کو وطن کو اللہ کے برابر کر دینا کبھی جب شرک کے معاملے میں کوئی بات آئے نا تو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شرک کی مختلف قسمیں صرف لکڑی اور پتھر کی بوت نہیں جن کو اللہ کے برابر کیا جاتا ہے بعض مرتبہ وطن بھی جو ہے وہ اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے وطن کی پوجا کرنے لوگ ہے نا ہمارے ہندوستان میں تو خاص طرح پہ وہ جو ایک تصوری پایا جاتا ہے وندے ماترم پہ اتنی بیسے ہوئی ہمارے یہاں پہ اور وہ زمین یعنی آپ سوچیں نا وطنیت کے ساتھ ایسی تصور جڑے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے سجدہ بھی کرنا ہے زمین کو اور جو وطن کی علامتیں ہیں ان کو مقدس سمجھنا ہے اور وطن کو جو ہے ایک معبود کا درجہ دینا تو صرف یہ نہیں ہوتا کی مٹی پتھر کے معبودوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ شرک کا جو ایک یہ پہلو کبھی ہماری نظر سے پوشیدہ رہ جاتا ہے وہ بھی ہماری نظر کریں کہ بعض مرتبہ ہم ایسی چیزوں کو بھی اللہ کے برابر کر دیتے وطن کو اللہ کے برابر کر دیا کسی نے علماء کو اللہ کے برابر کر دیا اللہ نے فرمایا کہ مشرقین نے جو ہے وہ یہود و نصاران اہل کتاب نے علماء اور کی علماء ہی کو رب بنا لیا کیوں علماء کے اختیار اللہ کے اختیار ہمیں کی وہ حلال و حرام کر دیا وہ اختیار تم نے کسی عالم کے ہاتھ میں دے دیا کہ ہمارے علماء چاہیں گے تو حلال کو حرام کریں گے حرام کو حلال کریں گے جیسے اہل کتاب نے کیا کہ انہوں نے اپنے پادریوں کے ہاتھ میں شریعت دے دی پادری جو کونسل ہے وہ چاہے گا تو کسی چیز کو حلال کر دے گا کسی چاہے گا حرام کر دے گا یہ بھی رب بنانا اللہ کیسے نے فرمایا یہی رب بنانا ہے حدیب کے حاکم نے جب پوچھا کہ ہم تو کسی اپنے پادری کی پوجا نہیں کرتے تو فرمائے گی جو تم نے اختیار ان کو دیا ہوا ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام حلال کر سکتے یہ بھی رب بنانا ہے کسی کو اللہ کے برابر کسی چیز کو نہ جاندار کو نہ بیجان کو نہ کسی انسان کو نہ کسی جانور کو اللہ کے برابر کسی کو مٹ کرو سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو ساری پوجا کا ساری عبادت کا ساری عطاعت کا اکیلا مستحق وہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُنْ اس حالت میں کی تم جانتے ہو سمجھ میں آئیے بڑی بہرحال تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کی صرف ایک قسم نہیں ہے کہ مٹی اور پتھر کے بطوں کی پوجا کی جائے شرک مختلف شکلوں میں پہ جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے بتوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں کوئی اپنے وطن کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے کوئی اپنے علماء کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے یہ ہر طرح کا شرک اس پہ شامل ہے کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو اللہ کے برابر کیے جائے کوئی ربوبیت میں اللہ کے برابر کر دیتا ہے کوئی علوہیت میں اللہ کے برابر کر دیتا ہے یعنی کوئی ایسا ہوتا ہے کی طرف اللہ کی بجائے غیر اللہ کو کی طرف منصوب کر کے اس کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے اور کوئی ہوتا ہے جو اللہ کو ربط مان رہا ہوتا ہے لیکن عبادتیں جو ہیں وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر دیتا ہے عبادتوں میں بھی کبھی جسمانی عبادتیں غیر اللہ کے لئے کرتا ہے کبھی جو باطنی عبادتیں ہیں محبت ہے خوف ہے توقل ہے امید ہے یہ بھی ساری چیزیں عبادتیں ہیں دل کی عبادتیں تو کبھی یہ عبادتیں وہ کسی اللہ کے لئے ہونی چاہیے محبت تو اللہ کے بجائے کسی اور سے محبت کر رہا ہوتا ہے جو توقل اللہ پر ہونا چاہیے تو وہ توقل اللہ کے بجائے کسی اور پر ہوتا ہے جیسا خوف اللہ سے ہونا چاہیے وہ خوف اللہ کے بجائے کسی اور معبود سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی قلبی جو جذبات ہوتے ہیں ان جذبات میں بندہ جو ہے وہ اللہ کے برابر کسی اور کو کر دیتا ہے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں قلبی ایک جذبہ جس کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو مت کرو یعنی اللہ سے ویسی محبت جو ہونی چاہیے ویسی محبت دوسرے معبودوں سے اپنی مت کرو تو فَلَا تَجْعَدُوا لِلَّهِ اَنْتَعَدُوا وَأَنْتُمْ تَعَلَمُوا یہاں تک کہ جو ہے اس آیت نمبر کتنی آیت نمبر بائیس ہے نا اس کی تشریح بھی اب آیت نمبر تیس وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمْمِثْلِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ ایک سا آیت کو آج دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت بھی اسی آیت سے متعلق ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنے درس میں دیکھیں گے یہاں تک توحید کی بات بھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ مشرقین کا بیان یہاں تک یہ ختم ہو گیا تھا مشرقین کے بارے مثالیں اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہوگا ہے نا یا ایوہ الناس پچھلے درس میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ یا ایوہ الناس سے ایک نئے موضوع کا آغاد ہو رہے ہیں تو لوگوں کو خطاب کرنے کے بعد بنیادی طور پر دو چیزیں جو دین کے اندر بہت ضروری ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ دی گئی وہ حکم دیا گیا پہلا تو توحید یہاں تک کہ توحید کا بیان ہوا توحید کے بعد دین کا سب سے اہم ترین رکن ہے رسالت اب یہاں سے رسالت کا بیان شروع ہو رہا ہے ہمارا دین جو ہے وہ ایک ادنی مسلمان ہوتا ہے تو دین کا پہلا رکن کیا ہے دین کا پہلا رکن ہے کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی گواہی تو یہاں تک کہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی رفتگو چل رہی کی ہے نا انتم تالمون تک اب یہاں سے محمد الرسول اللہ یہ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے نا ایک ہوتا ہے اللہ طلب میں التوحید یعنی توحید عبادت اور ایک ہوتا ہے اطاعت میں توحید مطابعت میں توحید عبادت میں توحید اللہ کے لئے ہے اور اطاعت میں توحید رسول اللہ کے لئے یعنی عبادت اللہ کی کرنا ہے اور اطاعت رسول اللہ کی کرنا ہے یہاں پہ توحید کا بیان ختم ہوا اب یہاں سے رسالت کی حقانیت کا بیان شروع ہو رہا ہے آیت کا سادہ سا ترجمہ ہم دیکھ لیتے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِمْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم کو کوئی شک ہے اگر تم ہو فِي رَيْبِنْ کسی شک میں کسی طرح کے شک میں کس بات پر مِمَّا رَيْبِنْ کسی میں کیوں ترجمہ کر رہا ہوں کیا پہ نکیرہ آیا ہے جو ہمارے قرآنی کربی کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس پہ غور کریں کہ یہ رَيْبِنْ نَقْرَا آیا ہے تو میں ترجمہ کر رہا ہوں کوئی شک ہو تم کو کس چیز کے بارے میں مِمَّا اس پورے کلام کے بارے میں مَا نَزَّلْنَا جو ہم نے نازل کیا مَا مَوصولہ ہے وہ ان کے دلالت کرتا ہے تو وہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر اگر اس کے بارے میں تم کو کوئی شک ہے کیا نازل کیا اللہ نے قرآن نازل کیا ہے تو جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر تم کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ تو اس کے مثل کوئی صورت لے آؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ جو تمہارے شہدان ہیں جو تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں تم کو لگتا ہے کہ فلانے میری مدد کر سکتے ہیں ان کو بھی بلالو مِن دُونِ اللَّهِ اِن کو تم صادقین اگر تم اپنے دعبے میں سچے روتو تو یہ ایک چیلنج والی آیت ہے جس میں مشرقین مکہ کو یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ تم کو اگر یہ لگتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے ایک کلام گڑھ کر کے بنا کر کے اللہ کی طرف منصوب کر دیا ہے تو دیر کس بات کی ہے تم فسی تم بلیغ تم اپنی زبان پر غرور کرنے والے یہ جو الفاظ ہیں یہ جو حروف ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیش کر رہے ہیں قرآن میں یہ تمہارے لئے کوئی نامانوس پہنی یہ حروف بھی تمہارے پاس ہیں یہ الفاظ بھی تم جانتے ہو تو قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر یہ دکھاؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے جس پر یہ صورت مشتمل ہے ہم نے یہ آیت مشتمل ہے ہم نے اس سے پہلے جب مقدمہ قرآن مجید کا شروع کیا تھا تو بہت تفصیل ہے میرے خیال سے دو تین کلاسز ہم نے اس بارے ملی تھیں دروس ہمارے ہوئے تھے کہ قرآن مجید کا ایجاز کیا ہے قرآن مجید کیوں موجزہ ہے اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل میں چیلنج کیا مختلف مراحل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا پہلے دعب الرالمین نے جو ہے وہ چیلنج کیا مکی صورتوں میں پہلی صورت سورہ عسرہ ہے آیت نمبر 88 اللہ تعالیٰ نے دیکھیں میں وہ آیت ہے سورہ عسرہ آیت نمبر 88 یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے اس چیلنج کے تین مراحل ہیں پہلے یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کہہ دیجئے اگر انسان اور جنات جمع ہو جائیں کس بات پر اس بات پر کی قرآن اس جیسا ہے قرآن لانا ہے ان کو تو اسا قرآن نہیں لا سکتے اگرچہ باز باز کے مددگار ہو جائیں یعنی سب مل کر کے ایک دوسری کی مدد کر کے یہ چاہیں کہ قرآن جیسا ایک قرآن لے آئے تو وہ نہیں لاسکتے یہ پہلا چیلنج تھا قرآن مجید تھا کہ قرآن ہی نہیں لاسکتے پورے قرآن کو لانے کی ان کو چیلنج کی پورا قرآن جیسا ہے کلام بنا کر کے دکھاؤ اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں یا بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام رکھا ہوا ہے اور وہ غلام اللہ کے نبی کو قرآن لکھ کر کے دیتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے درمیان پیدا ہوئے تمہارے درمیان پلے بھڑے اور کوئی غلام بھی ہے تو اگر کوئی غلام قرآن جیسا کلام پیش کر سکتا ہے تو تم بھی ایک قرآن ایسا پیش کر کے دکھاؤ تو پہلے مرحلے میں تو پورے قرآن جیسا ایک کلام لانے کا چیلنج کیا گیا لیکن کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا مشرقین مکہ کے لیے بہت آسان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کو قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر لیتے اور قبول کرنے کے بعد قرآن جیسا ایک کلام بنا کر کے پیش کر دیتے اور ساری جو اسلام کی دعوت تھی وہیں پر ختم ہو جاتی پھر کوئی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جنگے کرنے کی ان کو ضرورت تھی نہ اپنے عزیز رشتہ داروں کا ختل کرنے کی ان کو ضرورت تھی کچھ نہیں کرنا پڑتا بس اللہ تعالی نے یہ چیلنج کیا تھا کہ قرآن جیسا ایک کلام بنا کر کے دکھا دو پر قرآن جیسا کلام لانے کی استطاعت ان کے اندر نہیں تھی انہوں نے جنگے کی مسلمانوں کے ساتھ جہاد کیا مارے گئے لیکن قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر پائے پھر اللہ تعالی نے جب یہ بات ہوئی کہ قرآن جیسا کلام تم پیش نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے تو قرآن جیسی ایک دس صورتیں ہی لا کر کے دکھاؤ سورہ حود کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ایک ہڑ میں آیت پیش کر دے تمہیں یہ آیتیں یہ سورہ حود کی آیت نمبر تیرہ ہے یہ دوسرا چیلنج کا قرآن مجید تھا یہ لوگ کیا یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کر لیا ہے تو یہ قرآن جیسی دس صورتیں بنا کر کے دکھاؤ یہ دوسرا مضحہ لائے چیلنج کا پہلے کہا گیا پورا قرآن بنا کر کے دکھاؤ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو دس صورتیں ہی لا کر کے دکھاؤ پر یہ دس صورتیں بھی قرآن جیسی نہیں بنا سکتے ہیں تو سورہ عسرہ یہ بھی مکی صورت ہے سورہ حود یہ بھی مکی صورت ہے پھر سورہ بخرا یہ مدنی صورت ہے اور یہ آخری چیلنج تھا جو مشرقین مکہ سے کیا گیا وہ یہ کہ اچھا تم اگر پورا قرآن بھی نہیں بنا سکے تم سے کہا گیا بناو پھر اس کے بعد تم دس صورتیں بھی نہیں بنا سکے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّنْ مِسْلِهِ تو قرآن جیسی ایک صورت بناو اگر تم اپنے دعوے سچے ہو ایک صورت بنا کر کے لاؤ اگر تم اپنے دعوے سچے ہو اگر تم کو کوئی شک ہوتا ہوں ریب کا ترجمہ معاملہ پر شک سے کر دیتے ہیں لیکن عربی میں ریب اور شک دو الگ الگ معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں ریب اور شک میں ذرا سا فرق ہوتا ہے ایک فرق تو یہ ہوتا ہے کہ شک کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں ہیں دو چیزوں کے بارے میں آپ ترددت کے شکار ہیں کہ یہ ہے یا یہ یعنی ایک شک تو یہ ہے کہ تم کو یہ شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے شک میں پڑے ہوئے ہو اور 50-50% ہے تھوڑا ذہن اس طرف جا رہا ہے تھوڑا ذہن کبھی اس طرف جا رہا ہے 50% تم کو لگتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے 50% لگ رہا ہے نہیں تو اس کو شک کہتے ہیں دونوں طرف دونوں طرف کا برابر برابر کا بیلنس ہے کبھی 50% لگ رہا ہے 50% لگ رہا ہے ہے تو اس کو شک کہتے ہیں ریب کس کو کہتے ہیں ریب میں یہ ہوتا ہے نا کی شک ہونے کے ساتھ ساتھ تم نے تحمت لگا دی تو ریب کہتے ہیں شک کو معت تحمہ لغت کے جو ماہری نے انہوں نے کہا ہے کہ ریب نورمل شک کو نہیں کہتے شک کرنے کے ساتھ ساتھ تم نے تحمت لگا دی الزام لگا دیا یعنی تم کو شک ہے قرآن مجید کے بارے میں اور تم نے پھر الزام بھی لگا دی کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد نے خود گڑ لیا ہے یا آپ نے کسی غلام سے لکھوا کر کے لاتے ہیں تو یہ شک کے ساتھ ساتھ جب تحمد ہوتی ہے تو اس کے لئے ریب کل استعمال کر جاتا ہے وہ جو حوالہ ہے میں نے یہاں پر نیچے لکھ دیا ہے نوٹس بلیں گے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ الفروق اللغویہ میں وہ لکھتے ہیں کی الفرق بین الشک کی والارتیاب ان الارتیاب شک کن ماں تحمدی یہ بہت مشہور کتاب ہے اسکری کی جس میں لغوی فروق میان کیا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شک اور ارتیاب میں فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے ریب کہتے ہیں شک کے ساتھ تحمد کرنے کو یعنی شک بھی تھا اور تم نے تحمد بھی لگا دیل الزام بھی لگا دیا امام فخر الدین نازی بڑے مفسرین میں سہیں وہ لکھتے ہیں ریب جو ہے وہ شک کی قریب ایک چیز ہے فیہ زیادتن لیکن ریب میں شک کے علاوہ بھی ایک معنی کی زیادتی پائے جاتی ہے اس میں بدگمانی بھی ہے یعنی ایک شک ہونے کے ساتھ ساتھ تم کو بدگمانی بھی ہے بھئی ہوتا تم اللہ کے سوسم کے خیرخواہ ہو اور لیکن تم نہیں سمجھ پا رہے قرآن اللہ کا کلامی کی نیئے لگ بات ہے لیکن تم بدخواہ ہو تمہارے نیت میں فطور ہے تمہارے گمان میں فطور ہے تو اللہ تعالیٰ نے انکنتم فی شکین نہیں فرمائے انکنتم فی ریبین فرمائے کہ تم صرف شک نہیں کر رہے صرف کنفیوزر کا شکار نہیں ہو بلکہ تم شک کرنے کے ساتھ ساتھ الزام بھی لگا رہے ہو تو اگر تم الزام لگا رہے ہو کس بارے میں جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر نادل کیا تو ایک پروڈیوز کرو قرآن جیسی کوئی صورت پروڈیوز کرو یہ عبدینا بھی بڑا پیارا لفظ ہے عبدینا ہمارے بندے پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو بڑھانے کے لئے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ جو بہت اہم تریم مقامات ہوتے ہیں قرآن مجید کے وہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کو نبی کہنے کے بجائے عبد کہتے تھا سب سے اعلیٰ سب سے افضل جو مقامات ہوتے ہیں قرآن مجید میں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لفظ سے اللہ تعالیٰ مخاطف کرتا ہے جیسے یہ دیکھیں سورہ قحف میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ اللہ انزل على عبدہ الكتاب ساری تعریف اللہ کے لیے اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی محبت کا احسار کر رہا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت کا احسار کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عبد کہہ رہا ہوتا ہے عبد جو ہے وہ بندے کی مراتب ہوتے ہیں الگ الگ نا تو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے عبدیت کا مرتبہ اس لئے جب کوئی بہت اعلیٰ بات ہو رہی ہے یہ قرآن مجید نازل کرنا بہت اعلیٰ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تو جب بہت شرف والی بات ہو رہی ہوتی ہے تو نبی نہیں کہا جاتا ہے میرا بندہ ایک اسپیشل تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے نبی کا وہ اس تعلق کو واضح کرنے کے لئے ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی عصرہ بہت بڑا مقام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ کرائی گئی عبیاء کی امامت کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خربت میراج کے ذریعے سے ظاہر کی تو عصرہ کا جب بیان ہوا تو فرمایا سبحان اللہ اسرہ بے عبدیہ لیلہ من المزدید الحرام کی ذات جو ہے وہ بڑی بابرکت ہے وہ نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو عصرہ کرائی وہاں پر بندہ کا ہر مقام پر اللہ کے نبی کو بندہ نہیں کہا جاتا جو عالی مقامات ہوتے ہیں نا فضیلت والے شرف والے وہاں پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ فرما تو فرمایا سبحان اللہ اسرہ بھی عبدیہی جس نے اپنے بندے کو عصرہ کرائی دعا کی بات آئی سرے جن میں غالباً اللہ نے فرما وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ دعا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیخ ابن عسیمین نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے وَلَا يَذْكُرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عُودِيَتَ رَسُولِ عِسَلَىٰ سَلَمْ اللہ فی مقامات شرف کہ جو شرف کے مقامات ہوتے وہیں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لئے عبد کلفز استعمال کرتا ہے اچھا جو عبد ہونا دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا ذرا سا ایک نکتہ یہ بھی دخور کرئی اس پر کہ بڑے آدمی کا بندہ ہونا ہی بڑی بات ہو بھئی آپ جو ہے اگر جس ہندوستان کا کوئی پی ایم ہے اب اگر کوئی پی ایموں میں کام کرتا ہے پی ایم کی آفیس میں اور وہ پی ایم کا سیکریٹری ہے تو وہ نوکر ہی سیکریٹری ہے وہ لیکن بڑے آدمی کا نوکر ہونا بڑی بات ہو تو وہ بہت فخر سے بولے گا کہ میں سی ایم کا سیکریٹری ہوں میں پی ایم کا سیکریٹری ہوں فخر سے بولے گا وہ تو نوکر ہے وہ بھی وہ کوئی جو ہے مالک نہیں بن گیا ہے لیکن بڑے آدمی کا بندہ ہونا بھی بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بندہ کہتا ہے تو وہ ایک اس کے بڑائی ہوتی ہے اس کے اللہ کے رسول کو جب بندہ اس لیے عام مقامات پر نہیں بندہ کہا جاتا جو شرف و فضیلت کے مقام ہوتے وہاں پر اللہ کے نمی کو بندہ کہا جاتا اب یہ بھی بڑا شرف کی بات ہے کہ قیامت تک ایک کتاب انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننے والی ہے اور اس کتاب کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کا انتخاب کیا گیا ایک کتاب جو قیامت تک ہدایت کا رہنمائی کا ایک نصاب ہے اس کتاب کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے بھی صرف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ وہ انزل لیلی کا ذکر ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ کے لیے انتخاب کیا گیا تو کیونکہ وہ مقام بہت بلند تھا اس لیے وہاں پر خاص طور پر عبد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے اس وحی کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نادل کی ہے تو پریڈیوس کرو لے آؤ اس کے جیسی اب یہاں پہ یہ جو مم مسلی کہا یہ بھی بہت اہم ہے مسلی ہی نہیں کہا دیکھئے ان آیتوں میں تو بمسلی حادل قرآن کہا سواری مسلی کہا یہاں پر اب مم مسلی کہا علماء نے کہا ہے مم جو ہے وہ تبعیز کے لیے آیا ہے یعنی پورا اس جیسی صورت نہیں لاسکتے تو کچھ اس جیسی ہو بھئی کچھ میچنگ ہو کچھ اس کے قریب ہی لے آؤ صورت ٹھیک اتنے پائے کی نہیں لے پا رہے تھوڑا ایسا لاو کی مقابلہ بھی ہو سکتا اس سے یہاں چلو ٹھیک ہے قرآن کے پائے کی نہیں لیکن قرآن سے کہ ٹکر کو تو نہیں دے رہی لیکن قرآن سے قریب ہو گئی ایسا بھی نہیں لاسکتے یہ من بہت اہم ہے یہاں مم مسلی ہی اس کے تھوڑی بہت کچھ تو اس کی جیسی ہو کچھ تو اس کے مقابلے میں ہو یعنی اولاں تو مشرقی نے مکہ نے کوشش نہیں کی اور تاریخ میں جنہوں نے کوشش کی وہ زلیل ہو کر کے رہ گئے نہیں لا پائے مکہ کے مشرق بھی نہیں لا پائے بات کیا صورتیں بنا گئے قرآن کے مقابلے میں مسلمہ غذاب کے بارے میں آتے کہ اس نے ایک صورت بنائی الفیلو ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطو منطویل وغنبن صغیر اس طرح کی کچھ بنائی کی ہاتھی کیا ہے ہاتھی اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور اس کی پونچھ چھٹی ہوتی ہے یعنی قرآن کے قریب بھی تم نہیں بنا سکتے قرآن جیسی بنانا تو بہت دور کی بات ہے مممسلی ہی اس سے کچھ ملتی جلتی بھی نہیں بنا سکتے اگر کر سکتو تو لاؤ بھی صورت مممسلی وَتُعُو شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو شہدہ شہیدہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا شہید اس لئے شہید کہا جاتا ہے شہید مطلب جو گواہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس لئے شہید کا لفظ مددگار معاوی اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن عباس نے کہا شہدہ سے مرانیاں پر آوان وکم تمہاری مدد کرنے والے تو تم اکیلے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اکیلے تم تو کہہ رہے ہو کہ محمد نے اکیلے بنا لیا تو تم سب مل کر بنا کے دکھاؤ وَدُعُو شُهَدَاءَكُمْ سارے مددگاروں کو اپنے بلاؤ جنوں کو انسانوں کو یہ جنوں کی بات خاص طور پر اس لے کی جاتی کیونکہ عربوں کا یہ خیال تھا کہ شاعری جو ہے وہ جنوں کا الہام ہوتی ہے شیطان کا الہام ہوتی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اگر انسان اور جننات جمع ہو جائے تو بھی وہ قرآن جیسا کلام ہی بنا سکتے تو اپنے مددگاروں کو بھی بلالو مِن دونِ اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ بھی تمہاری مدد کرنے والے پر اللہ کے بغیر قرآن جیسا ایک صورت بنا کر کے دکھاؤ انکون تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ نے چیلنج کیا یہ پہلے کہا پورا قرآن بنا کر کے دکھاؤ پھر کہا دس صورتیں بنا کر کے دکھاؤ آخر میں کہا کی ایک صورت قرآن کی جیسی بنا کر قرآن کی جیسی نہیں تو قرآن کی تھوڑا بہت قرآن جیسی ہو تو بنا کر کے دکھاؤ لیکن تم نہیں بنا سکتے اگلی آیت میں فرخود ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کا جواب دیا ہے کہ تم کبھی نہیں بنا سکتے اگلی آیت بھی بہت اہم ہے اور اسی سے متعلق ہے لیکن ٹائم آمادہ ختم ہو گیا آج کیونکہ میں نے پندرہ منٹ لیٹ شروع کیتی کلاس اس لئے میں نے پندرہ منٹ ٹیکسٹر لے لیا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم نو بجے کلاس شروع کریں گے اور ساڑھے دس پہ ختم کریں گے تو بہرحال یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کا بیان کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت کا بیان کیا اور یہ رسالت کا بیان اس لئے کیونکہ قرآن مجید اللہ کے رسالت کی اللہ کے رسالت کی سب سے بڑی گواہی ہے تو یہ قرآن کی صداقت ثابت کر کے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ کی رسالت کو ثابت کرنے کی بات ہو رہی ہے اس لئے اللہ اب دینہ خاص طرح پر ذکر کیا یہ دو چیزیں مل کر کے ہمارا دین بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلی آیت میں لا الہ الا اللہ کا بیان تھا اس آیت میں محمد الرسول اللہ کا بیان ہے یہی پر ہم اپنا درس آج کا ختم کرتے ہیں باخردانم دلیر بلال من السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ